اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم جس نئی جابز کے بارے میں ڈسکس کریں گے وہ ہیں پاکستان آرمی کی جابز جو کہ سی او ڈی سینٹرل آرڈنس ڈیپو کی جابز ہیں ان جابز کے بارے میں مزید جاننے کے لیے ہم چلیں گے گوگل پر تو فرینڈ گوگل پر جا کر ہم سب سے پہلے ٹائپ کریں گے سمارٹ جابز ڈاٹ پی کے سمارٹ جابز ڈاٹ پی کے کا پیج اوپن ہوا ہے تو ہم پاکستان آرمی سینٹرل آرڈنس ڈیپو کی جابز جو کہ دس جولائی کو پوسٹ کی گئی تھی انہیں اوپن کریں گے تو ہمارے سامنے پاکستان آرمی کا ایڈ جو کہ سی او ڈی کی جابز سے ریلیٹڈ ہے وہ اوپن ہو جائے گا تو یہ آپ کے سامنے اوپن ہو چکا ہے یہ سینٹرل آرڈنس ڈیپو کالا جیلم کی جابز ہیں ان میں ہمارے پاس جو پوسٹیں دکھائی گئی ہیں ان میں سیول میکینیکل ڈرائیور اس کے لیے میڈل تعلیم مانگی گئی ہے اٹھارہ سے تیس سال ایج اور ریٹائر پرسن کے لیے پورٹی پلس پائیف یعنی کہ پورٹی پائیف ایج اس کے بعد سیول میکینیکل ڈرائیور کارپینٹر پیر ویلڈر ایسسٹنٹ سپروائزر سیلڈر فائرمین مالی اور سینٹری ورکر کی جابز پوسٹ کی گئی ہیں تو پھرینڈ ان کے جابز تمام جابز کے لیے جو ایجوکیشن کالیفکیشن ہے وہ میڈل میٹرک اور پرائیمری مانگی گئی ہے تو اس ایڈ کے نیچے اسی جاب میں اپلائی کرنے کے لیے ایک فارم دیا گیا ہے جو کہ آپ نے اگلے پندرہ دن کے اندر اندر فیل کر کے پامرڈینٹ سی او ڈی کالا جیلم کے اڈریس پر کوسٹ کرنا ہے تو اس فارم کو پھر کرنے کے ریلیٹڈ میں آپ کو مکمل گائیڈ کروں گا تو ابھی اس فارم کو جہاں پر ایڈ دی ہوئی تھی اس کے نیچے اگر دیکھیں بہت ساری جنرل نوٹس دیئے ہیں کہ جو جو چیزیں ہم ساتھ ریکوائیڈ ہوں گی وہ لے کر جانی ہے اس میں ایک سین آئی سی کے ٹسٹڈ کوپی ہے ڈومیسائل ہے اور فوٹو کاپیز آپ ایڈوکیشن اور رسپیرین سرٹیفکیٹ ہیں اس کے علاوہ اس میں کوٹا بھی دیا گیا جن میں گومنٹ پولیسی کے مطابق 10% سپیشل کوٹا 5% گومن اور 2% مائنارٹی کوٹا ہے تو اب فارم پور کرنے کی طرف آتے ہیں فارم پور کرنا نہائیٹ ایزی ہے اس میں جنرل بیسک انفرمیشن آپ نے دینی ہے کس پوسٹ کے لیے اپلائی کر رہے ہیں اپنا نام پادر کا نام ایڈوکیشنل کوالیفکیشن اگر آپ کہیں گے تو میں فارم فیلنگ کے اوپر ایک مکمل ویڈیو بنا دوں گا آپ مجھے کمیٹس میں بتائیں تو میں اس کے اوپر ایک مکمل ویڈیو بنا دوں گا اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ میری حوصلہ افضائی ہو سکے اور میں نیکسٹ ویڈیو اس سے اچھی بنا سکوں تینکیو اسلام علیکم